خالی صاحب کیا کہتے ہیں آپ ابھی حماد عیدر صاحب بھی اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں جہاں وزیراعظم صاحب نے کل بات کر دی فواد چودری بھی یہی اشارہ کر رہے ہیں صرف اس وقت کے پھر بات کریں فواد چودری صاحب پہلے بات کر لیں مکمل پھر ہم بات کریں مطالبے رکھیں یہ فیصلہ بارال ہم نے کرنا ہے کہ ہم اس کے نتیجے میں ہماری پارٹی کے اوپر کیا سرات ہوں گے ہماری سیاست پہ کیا سرات ہوں گے اب بھی شاہ محمود پوریشی صاحب اور عصد عمر صاحب کی ملاقات چودری صاحبان کے ساتھ بھی ختم ہوئی ہے اور ابھی وزیراعظم صاحب کے پاس ابھی ایک میٹنگ ہے جس میں یہ ساری ریپورٹ آئے گی تو اس کے بعد ہم اپنا فیصلہ کریں گے وہ اپنے مطالبے اپنے رکھیں گے ہم اپنا حال ان کو دیں گے شاہ محمود پوریشی صاحب نے کہا کہ اس خط کو ہم نے اسکری قادر سے شیئر بھی کیا ہے اس خط کو دیکھنے کے بعد بھی اسکری قادر رہے گی پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک بات تو یقین رکھئے کہ یہ خط وہ نہیں ہے جو دو تین صحافی اس وقت لے رہا رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ہے میں ان صحافیوں کو کہوں گا ایک جو آپ کو ویل انفارمڈ ہونے کے چکر میں روزانہ جھوٹ بولنے کی عادت بڑھ گی ہے اس کو چینج کریں اور کم از کم یہ وہ سارے لوگ ہیں جو ریپورٹنگ سے آگے نکل گئے ہیں یہ جو ہمارے ینگ ریپورٹرز ہیں کم از کم ان سے ٹریننگ لے لیں یہ جو سینئر صحافی بنے ہوئے ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہمارے ینگ ریپورٹرز آتے ہیں نا یہ ہمارے ان سے ٹریننگ لیں کہ خبر ویریفائے کیسے کرتے ہیں یہ نہیں کہ موٹھا کہ ہر وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر دے دے اور وہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ کر دیں